ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ جو سرکار کی جانب سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت عمدان خان کی رہائش کا زبان پاک سے باہر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے زبان پاک اس کے باہر پولیس کو جنفری ہے یہ پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں اور خان صاحب کی جو ڈیگل ٹیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے یہ دو جو وقلہ ہیں یہ آگے چل رہے ہیں رائی گھر صاحب السلام علیکم کیسے ہیں سر خیریتے ہیں صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ تھا یہاں پہ یا صرف یہ باتیں تھیں اگر آتا تو لے کے جاتے ہیں جب پانچ لوگ آئے تھے اگر کچھ تھا تو لے کے جاتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے آپ دیکھتا ہے سابقہ وزیراعظم کا گھر ہے بھائی کیا آسکتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا جو ایک پریشر ڈیبلپ کیا جا رہا ہے پولیٹیشنز کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ریپورٹنگ کے دوران آپ کو ڈنڈا بغیرہ بھی لگا آپ کافی زیادہ پڑے اور ابھی آپ ٹھیک ہیں خیریت سمجھتے ہیں یہ میان خان صاحب کی رہائش کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ وہ اندر کے جو مناظر ہیں وہ بھی دکھائیں پولیس کے جو جوان ہیں وہ اس وقت اپنی پوزیشن سمبھالے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا جو ناخوز دوار واقع ہے اسے نمٹا جا سکے کوشش کرتے اندر جانے کی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ قلعہ کی ایک قصیر تعداد یہاں پہ موجود ہے اور خان صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر ہی ہیں میڈیا کی ایک قصیر تعداد یہاں موجود ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جنرلسوں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر کچھ ڈیجیٹل موجود ہیں اور ان کے اپریشن کے لیے یعنی ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو پولیس کی ایک نفری ہے وہ یہاں پہ تائنات کی گئی تھی اور ایک الٹی میٹم لیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ چوبیس دھنٹوں میں آپ نے ان کو ہمارے حوالے کرنے کی ایک سیکنڈ یار زمان پاس کی گئٹ کا کنٹرول پولیس کے پاس یہاں پر رہے ہیں وہاں پر ایسی اسی سیچوشن ہوتی ہے پولیس آتی ہے چارج لیتی ہے اس کے بعد چلیں گے ان کو بڑا اکیٹاو فورکلی بتا ہے صرف کو بتا ہے پورے پاکستان کو رہا ہے بھئی امران حان کسی اثر کیا کہہ رہے تھے کہ کامرہ بھی نہ ہی وہ ایسے ہیلیمیٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ایسا ہیلیمٹ یہاں ہو سکتے ہیں کوئی میسیج کسی قسم کا کوئی آیا تھا کیا کیونکہ یہ میٹنگ کوئی ہے یہ ازم میٹنگ ہے انہوں نے سرچ کرنا تھا انہوں نے سرچ کیا سرچ کیا کمرہ میں جائے متجہب آنا جاندے ہیں دیکھیں یہ ان سے پھرتک ہے نیوز بھی ہی وہ پڑھنا تھا اور انہوں نے کسی اوپن چیز کو کھول کر دیکھا میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے باڑی سرچ کیا آپ نے انہوں نے چائے پھلائی بسکٹ کھلائی ہم نے چائے پھلایا یہ سرچ چائے والی تھی خان صاحب نے ایونچلی ان کو کیا کہا نہیں کہ وہ ہی بات یوں میں آپ سے کہا رہا ہوں یہ ہی بات پہلے ہی بات پہلے ہی چاہے بڑی بڑی لمبی بھی ہو جائے اور اس لمبی چاہے کے ساتھ اگرازو مقاسک چڑے ہیں یہاں سے کوئی ارٹس دیشت کی میں ہوں ٹوھے نہیں میرے علم میں کوئی نہیں یا نائی ہمیں انہوں نے بتایا Boysz کے پرنیوں سے یہ کیا کہہ رہی تھی کہ ہمیں صحیح بتایا بھائی یہ اک منٹ کرنی ہے وقت انہوں سے یہ ہوں بارہ پچھے ہو رہا آئی بیکر آئے بارہ عام شروع بہارم وہ ویلکم ہی دیکر آئے بیکر ہاما تو آپ ثورہ جب ورنٹ لاکر بقاعدہ چاہے پینے کے بعد ڈی سی صاحبہ کمیشنر صاحب اور باقی لوگ ڈی آف گون اور یہ پاکستان تاریسی انسان کی کوئی زمان دارا ہے آپ کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ دعائیں دو سے سیو ہیں باقی سکیوٹی دو زیرو ہے نہیں نہیں یہ نات مہرہ نہیں ہے ہم ان کو سمجھا یہاں کچھ نہیں یہ صرف 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 یہ خان صاحب کے گھر پہ ایک صدقے کا بکرا ہے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کے ملازمین ہیں یہاں پہ باندھاوا ہے یا پھر یہ جو پولیس کے جوان ہیں یہ ان کی عمل کیت ہے پرحال میڈیا کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں موجود آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ٹی وی چینل کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں موجود ہے اور اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے اپنے اپنے جو ڈیوٹیز ہیں وہ فرائز سر انجام دے رہے ہیں ناظرین آپ کو یہاں پہ پی ٹی اے کی کارکنان نہیں نظر آئیں گے کیونکہ ماحول ایسا ہے اور چونکہ یہاں پہ پنجاب حکومت کے جانب سے کہا گیا تھا کہ یہاں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی ریائش گاہ کے اوپر تیس سے چالیس دہشت گرد افراد یہاں موجود ہیں جنہوں نے براہ راست نو مائی کو کور کمانڈر ہاؤس میں جو توڑ پھوڑ کی تھی اور جو بدمانشی کی تھی خان صاحب نے ان کو اسے غوے پناہ دے رکھیا ہے یہ مبینہ طور پر ایک الزام تھا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے لیکن یہ سب باتیں کلیر ہو گئیں کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس ڈیلیگیشن نے یہاں پر آ کے سرچ آپریشن کیا میڈیا کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سرچ آپریشن بلکل کریں آپ لیکن اس کے لئے آپ کو میں دعوت دوں گا انٹرنیشنل اور نیشنل ٹی وی چینلز کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی موجودگی میں یہ جو آپریشن ہے یہ جو سرچ آپریشن ہے اس کا آگاز کیا جائے یہ مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمران خان صاحب کی زمان پارک خالی رہائش گاہ ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ڈیلیگیشن تھا وہ سرچ آپریشن کر کے جا چکا ہے اور یہاں سے فی الحال خالی جانا پڑا انہیں اگر کچھ ہوتا تو یقیناً یہاں پہ بھگدر مچتی اور زبان زجیام یہ سارے معاملات ہوتے ہیں بھکلا برادری یہاں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے جو نمائند دیں ہیں وہ پرنٹ میڈیا ہو وہ الیکٹرونک میڈیا ہو یہاں پر نیشنل ٹی وی چینلز کے ریپورٹرز اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلز کے ریپورٹرز بھی یہاں سے ریپورٹنگ کر چے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں موسیقی